بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم میکرو اکنومکس کی رویئن کے سلسلے میں آج جو آپ کا لیکچر ہے وہ ایکسین میکرو اکنومکس کے بارے میں جو ہم دسکس کر رہے ہیں کہ ایکسین میکرو اکنومکس ملٹی پلائر میں آپ کس طریقے سے مختلف افیکٹ بتا دیتے ہیں تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ افیکٹ آف چینج ان ٹیکسز اور نیشنل انکم ڈیٹرمینیشن ان ڈیریویشن آف ایکسین ٹیکس ملٹی پلائر عزیز طلبہ جس طریقے سے ٹیکس جو ہے وہ انسٹرومنٹ کس چیز کا ہے تو میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ جو انسٹرومنٹ ہے یعنی ٹیکسز ہے گورنمنٹ ایکسپینیچر ہے انویسمنٹ ہے ٹرانسورہ پیمٹ ہے بغیرہ بغیرہ یہ جو انسٹرومنٹ ہے یہ آئی ایس کی ڈیٹرمینیشن میں کردار ادا کرتے ہیں جبکہ ایل ایم کے جو انسٹرومنٹ تھے وہ تھا آپ کا ایم ڈی ایم ٹی ڈی اور ریل منی سپلائی ہے اب یہاں پر ہم اپنی ایکسپینیشن کو کرتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے اس بات پر فرمیلئر ہو جائیں کہ ٹیکس ملٹیپلائر کس چیز کو انمائنگی کرتا ہے اسان سا طریقہ تھا میں نے آپ کو شروع میں کئے دیا تھا کہ ٹیکس ریلیٹ کرتا ہے آئی ایس سے ہمارا بیسک ایکلیبرم ای ون پر ہوتا ہے یعنی ٹیکس میں اضافہ ہونے سے آپ کی آئی ایس کرپ شفت ہو کر اوپر چلا جاتا ہے جس سے آپ کی ریٹ آف انٹرسٹ میں اضافہ ہوتا ہے اگر ریٹ آف انٹرسٹ ریمیننگ دا سیم ہو تو ہم ایف پر جاتے ہیں لیکن جون جون ریٹ آف انٹرسٹ میں اضافہ ہوتا ہے تو انویسمنٹ کی ڈیمانڈ کم ہوتی ہے اور ہمارا توازن نیا کدھر ہو جاتا ہے یہ ٹو پر ہوتا ہے اس بات کو کرنی کے لیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میرا ٹیکس ملٹیپلائر کا ہے ایک سین ملٹیپلائر کی جو ایکیوشن تھی وائی ایکل ٹو ایم سی ناٹ آئی ناٹ جی ناٹ پلس سی آر ناٹ مائنس سی ناٹ پلس وی ایم ناٹ آور کے وی پلس م انتو وان مائنس سی پلس سی ایڈنگ جمع کیا جاتا ہے ڈلٹا وائی ان وائی ان ڈلٹا ٹی ناٹ ان ٹی ناٹ وی گیٹ ڈا ایکیوشن ٹو سو وائی میں ڈلٹا وائی ایٹ کرنے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اثرات مرتب ہوتے وائی میں پلس ڈلٹا وائی ایٹ کیا اور ٹی میں ڈلٹا ٹی ایٹ کیا یعنی ٹیکس کی بات ہم کر رہے ہیں اور اس ایکیوشن کو سیمپی فائی کیا تو ہمارے پاس آخر میں ایکیوشن رہ جاتی ہے ڈلٹا وائی ایکل ٹو مائنس ایم انٹو وائن مائنس ای پلس سی ٹی اب یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جو جو ہم ٹیکسز میں اضافہ کرتے جائیں گے تو یہ فسکل ملٹیپلائرز جو آپ کا ہے اس میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے یعنی جو فسکل انسٹرومنٹ ہے اس کو یوٹیلائز جس وقت کریں گے تو اسی طرح کیسے ایفیکٹ آف چین ان نومینل مونی سپلائر ان انکم ان انٹرس ریٹ ان ہکسین مونی ملٹیپلائر عزیز جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انسٹرومنٹ اب سپلائی آف مونی کی بات ہم کر رہے ہیں تو سپلائی آف مونی جو ڈیٹیرمن کرتا ہے ایلمی کیشن کو یعنی زر کی منی کا توازن وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر ایم ڈی ایس ایکل ڈو ایم ایس ایم ڈی کی جو کمپوننٹ تھے وہ آپ نے پڑی ہوئے ایم ٹی ڈی ایم ایس ڈی ایم سپلائی تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ ریل منی سپلائی کس طریقے سے اثر انداز ہو سکتا ہے اس بات کیلئے ہم یہ ڈائیگرام ترتیب دیتے ہیں سب سے پہلے آپ کا آئی پلس جی ٹھیک ہے جی اور اس کے نکے جو ہے آپ کا سب سے پہلے میں بیان کرتا ہوں ریل منی سپلائی ریٹ آف انٹس اور ایم ڈی جو فنکشن تھا وائے کا اور کس کا تھا آئی کا ٹھیک ہے جی ٹرانز ایکٹیب ڈیمانڈ فرمی سپیک ڈیمانڈ فرمی ایکلیبرم پہلے ہم ون پر تھا اس کے اثرات انٹی کلاک وائز دیکھیں ایل ایم ٹو پر تھا جہاں پر ایکلیبرم ہے آئی پلس ڈی کا ریٹ آف انٹرس کے ساتھ نیگٹیب ریلیشن ہے ایس پلس ڈی کا پازیٹیب ریلیشن ہے اور فورٹی فائف کا انگل ہمیں بتاتا ہے کہ کس لئے کس ہے یعنی ون ٹو ٹری فور اور فائف اب جی ہم کہا جی کی ہمارا ورٹیکل جو لائن ہے یہ شفٹ ہو کر آگی کی طرف جائے گا لیکن کیمتوں کی اوپر کوئی اس رات نہیں ہوگا تو اس صورت میں جس وقت ایل ایم شفٹ ہو کر اف وٹ جاتا ہے تو ریٹ آف انٹرس گر جاتا ہے جب ریٹ آف انٹرس گر گر تو آپ ریٹ آف انٹرس گر نے سے آپ آئی پلاس ڈی کی اوپر بھی آٹھ پوئنٹ حاصل ہو جائے گا بس آٹھ میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو انویس میں اضافہ ہوتا ہے سہا سہ آمنی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے تو ہم نائی پوئنٹ حاصل ہوتا ہے تو ساتھ ہی سٹن تو پورٹی فائف تینگل بتاتا ہے کہ چین ان سپلائی آف منی کریئرز آن پازیٹیف ایفیکٹ آن ریٹ آف انٹرس ریٹ آف انٹرس گرنے سے ہماری آمنی میں بھی اضافہ ہوتا ہے سپلس ٹی یعنی سیونگ میں بھی اضافہ ہوتا ہے جس سے ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر سپلائی آف منی انکریز ہوئی ہے تو اس کا کیا اثرات مرتب ہوتا ہے اس تمام کو اب ایکسین ملٹی پلائر میں ڈلٹا وائی میں ڈلٹا ایٹ کرنے سے اور وی ایم نوٹ میں ڈلٹا ایم نوٹ ایٹ کرنے سے آپ کی ایکیوشن ڈیویلپ ہو جائے گی ہے ہکسین منی ملٹی پلائر کی عزیز طلبہ یہ آپ کے سامنے ہکسین ملٹی پلائر کی ایٹ کو روائیز کیا رہا ہے میں امید کرتا ہوں ان ٹاپک کو روائیز کریں گے اور اپنی نوٹ بکس میں جو لیکچر کے دوران آپ نے کیا تھا اس کو سامنے رکھ کر دوبارہ روائیز کریں گے جو آپ کی سٹیڈی میں بڑی ہلپ فل ہوگی تو ہفتے کا یہ جو لاز ویک چال رہا ہے اس میں آپ میکرو اکنومکس کے جو ریویے نے اس کو ساتھ ساتھ کرتے رہیں تاہاں کہ آپ کے آنے والے دنوں میں جو اگزیم کے قریب ہیں اس میں آپ اس سٹیڈی میں بڑے اچھے اثرات لے تو نیکس لیکچر تک اللہ آپ کا حمی ہو ناصر ہو اللہ حافظ